اور اسی پرکار سے آرن نکارن میں دن نکارن میں کہ بھگوان درام ماتا کے روح میں جس سے کہہ کر کے پکارتے ہیں وہ کون ہیں شبری ہیں تو اب شبری کے جیون میں تو بس انتر یہی ہے شبری کے ہاں جب بھگوان شیرام آگئے شبری نے بھگوان درام کو دیکھا تو کہہ سربھنگ جی کی طرح ان کے من میں یہ بات آئی کہ میں نے بڑی تفسیہ اور سادھنا کی ہے اس لئے بھگوان آئے ہوئے وہ سمجھنے کا دنکل لے کہ وہ تو جب شبری کو بھگوان رام ماتا کا پت دیتے ہیں وہ سمجھنے کہتے ہیں گیت اولی رامان میں تہی ماں تو جو آدری سانج رام بھوکھے بھائی پرہو نے کم ماں کے سمان سنمان دیا تو شبری کو جو کا سنمان دینا ہے اس میں کوئی بھی سیستہ نہیں ہے جاتی ہین اگ جنم محی مکتکین اسناری وہ سمجھنے کہتے ہیں مہا مند من سخ چہسی ایسے ادھام ایسے پربویں بھی سار تو شبری جی کے جیون میں اور دیدھرات کے جیون میں کہ یہ جو نصادھنتا کی پراکاشتہ ہے جس لئے وہاں پر کرپا تک تو کی پرمکتہ ہے اور اسی کرپا کی پراکاشتہ اس تندرب میں بھی یہاں پر بھی کہنا یہ چاہیے کہ بھگوان کی پرمکترپالتا کے رہسے کو کیوٹ نے جیسا جانا اور کیوٹ نے اس کو سنسار کے سامنے جس روپ پہ پرگٹ کر دیا تو وہ تو شاید کوئی دوسرا عبیق تھی کر ہی نہیں سکتا تھا اور وہ کیوٹ کا رہسے کیا ہے کہ یہاں پر اگر کرم کی درشتی سے وچار کرے تو بھگوان رام نے کیوٹ سے جو ناتا جوڑا وہ ناتا برابری کا جوڑ دیا سکھا تو ویسے تو اپنشاد بھی کہتے ہیں کہ جیو اور ورمہ دونوں نتے سکھا دوازو پرنہ سہوجہ سکھایا تو ورمہ اور جیو سکھا ہیں یہ تو سروت رہ لیکن جیان کی پرمپرہ کیا کہ کیوٹ نے ایک نئی پرمپرہ کی سرشتری اور نئی پرمپرہ کی سرشتری کا عبید پرہ ہے کہ بھئی دو مطر ہو اور ایک مطر دیتے ہی دیتا جائے اور لے نہیں تو پھر یہ تو سنکوچ کی بات ہے پھر برابری کا ناتا کہا ایک دے اور دوسرا لے تو اس کا عبید پرہ یہ ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا اور ایک بڑا بیکتی آپ کو اپنے گھر میں بار بار بلاوے دردر اپنے مطر کو اپنے گھر میں بلاوے پر دردر مطر کے گھر میں کبھی نہ آوے کہ تو بھی پھر برابری کا ناتا نہیں تو بھگوان جیو کو نمتر نہ دیتے ہیں بھگوان کا دھام تو بڑا دیو ہے پرانوں میں اپنشدوں میں کہ بھگوان کے دیو دھام کا ورنن کیا گیا نتتر سوریو بھا تین اس سانگ کون پاوکہ کہ جہاں پر سوری کے پرکاش کی اپیکشہ نہیں ہے جہاں آگن کی اپیکشہ نہیں ہے جہاں چندرمہ کی پیکشہ نہیں جہاں کوئی پرکاشک نہیں ہے جو پرم پرکاش کا کیندر ہے وہ بھگوان کا دھام اس لیے بھگوان نجیو کو نمتر دے رہے ہیں کیا بھگوان کہتے ہیں کہ اس سانسار ساگر کو اگر کوئی پار کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو پار اتاروں تیسام ہم سمدھر تھا مرتو سانسار ساگرات بھوامینہ چرات پارتھو مئیہ ویشت چیت سام جو مجھ میں من لگائے ہوئے ہیں کہ میں ان کو بڑے اس بھیانک سانسار سمدھر سے پار کر دیا کرتا ہوں اور پھر اپنے دھام کا نمترن دیتے ہیں کہ میرے دھام میں تو آئیے اور پھر اپنے دھام کی ویشتہ بتاتے ہیں یدگتوان نیورتن تیت دھام پرم ممم سورگ ہوگیرہ میں جانے پر لوٹنے کا پیاشن کا بنی رہتی ہے اوپر سے نیچے اترنا پڑتا ہے چھیڑے پونڈے مرتلوں کے وشنتی پر میرے دھام میں آنے کے ذات بیکت کو کہ وہاں سے نیچے نہیں آنا پڑتا تو یہ تو گیان کی پرمپرا ہے پر یہ کیوٹ نے پرمپرا کو بدل دیا کیوٹ نے کہا ہمارا جی اور وہ پرمپرا جی سہی سدھ ہو گئی بھکت کی پرمپرا کیا ہے تب بھکت کی پرمپرا گیان کی پرمپرا یہ ہے کہ جیو برحم تک ایسے پہنچے پر بھکتوں نے اُلٹ کر کے بھگوان سے کہا اگر ہم لوگوں کو آپ مطر مانتے ہیں تو آپ بھی تو ہم لوگوں سے ملنے کبھی کبھی آ جائے کریے آپ اپنے ہی دھام میں کیوں آتے ہیں بولاتے ہیں ہمارے دھام میں آئیے آپ کا دھام تو عمر ہے ہمارا دھام جو ہے مرتلوک ہے تو آپ یہ بھگوان کے اوتار کا عارت کیا ہوا تو بھگوان جب مرتلوک نے اُتر کر کے چلے آئے کہ بھگوان اپنا گھر اپنا دھام چھوڑ کر کے جب جیو کے گھر میں جیو سے ملنے کے لیے جیو سے ناتہ جوڑنے کے لیے کہ ایشور جب سیم آ جاتا ہے تب کا عوطار کی سارتکتہ ہوتی ہے اور سچ مچ اس کی پراکاشتہ آج دکھائی دے رہی ہے کہ پراکاشتہ آج کیا دکھائی دے رہی ہے کہ بھئی اب جب سب کچھ بدل گیا جب ایشور اوپر سے نیچے اُتر آیا مرتلوک میں اُتر آیا کہ تو ہم مطرتہ کا پکا ناتہ دکھائی دے رہا پہلے ایشور اہی کہا کہتا ہے چاہے جو مانگ لو پر اب جو مطرت بن کر کے آیا اب وہ اپنے مطرت سے مانگ رہا ہے مانگی نہ ہونے کے وٹھانا مجھے تم بھی تو دو بھائی میں آیا ہوں تمہارے آنے اور پھر بہت بڑی آ بات کیا ہے آئے بھی کہے کے لیے بولے اُدھر تو وہ پار اُتارہ کرتے تھے مطرت نے کہا ادھر میں آپ کو پار اُتار ہوں گا میرے بنا آپ پار نہیں اُتر پاہمیں گے تو اب یہاں پر ایشور جو ہے پار اُتارنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس میں بھی سب سے آنند بھگتوں کو کب آیا جب بھگوان کیوٹ سے کہنے لگے بے گیان جل پاؤں پکھارو بھائی جلدی کھرو تو بھگتوں نے ہس کر کے بھگوان کی اُدھر دیکھا بولے مہراج آپ تو جلدی نہیں کرتے آپ سوہم اُتارنے کے لیے اتنی آج جلدی میں سوہم پڑ گئے کہ جی وہ کتنی سادھنا کر کے تب کہیں جا کر کے سنسار ساغر کو پار کرتا ہے تب پر بھگتوں نے کہا یہ بہت بڑیا ہوا کہ ایشور کو بھی بلنب کا انوہو ہوا اور یہ جو بلنب کا انوہو ایشور کو ہو رہا ہے دیری کا انوہو جو ایشور کو ہو رہا ہے یہ تو بڑے کم دی آج دیری کی کٹسنائی کے جب انوہو کرے گا تو آگے چل کر کے اس کے گھاٹ پر جب ہم لوگ جائیں گے تو اس سے کہہ سکیں گے کہ آپ کو بھی دیر نہیں کرنا چاہیے کہا تو ٹھیک دیری کا انوہو کرا کر کے کہا کیوٹ نشچنت ہے کیوٹ میں بل کس کا ہے اپنا بل نہیں سادنہ کا نہیں جاتی کا نہیں تفسیہ کا نہیں سادنہ کا نہیں تب کس کا بل کہا اسے تو بھگوان کی کرپا کا ہی بل ہے اور جب بھگوان کی کرپا کا بل ہے تو نشچنت ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے اوپر یہ کرپا ہے تو یہ روٹ کر کے جائیں گے اور اگر جائیں گے تو پھر مطرتہ برابری کی نہیں رہی تب تو چھوٹے اور بڑے کا بھید رہ گیا اس لیے کہ کیوٹ بھگوان رام کے سامنے بھی نشچنت بھاو سے بیٹھا ہوا ہے اور جب کیوٹ کو بھگوان رام نے اٹھتے نہیں دیکھا تو بھگوان رام نے ترت کیوٹ سے یہ کہا کہ بھئی شیغرتہ کرو شیغرتہ کرو تو اب پرشت نے یہ آیا کہ یہ شیغرتہ کہے گی تو دو کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ بھگوان شیرام نے یہ کہا کہ مجھے شیغرتہ سے پار اتھار دو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھگوان کو پار جانے کی جلدی اس لیے ایک کارن تو شیغرتہ ویگ شبد کا تات پر یہ پر یہاں پر دو شبد ایک اہی بار دو رائے گئے بے گی آن جل پاؤں پکھارو جلدی سے چلے جلے آ کر کے میں نے چرن دھو دو اور ہو تو بلنب اتھارے پارو مجھے بلنب ہو رہا ہے مجھے جلدی سے پارتار دو تو ایک دشت سے دیکھیں تو بھگوان کو پار اتھارنے کی جلدی پر چطر بھگت کہتے ہیں کہ نہ نہ پار اتھارنے کا تو بہانہ ہے بس تو تہ چرن دھولانے کی جلدی کہ یہ پیس کا ان کا بھی پرائی یہ ہے کہ بھائی جس جو چرن اتنی کٹھنائی سے لوگوں کو ملا کرتے تھے وہ چرن تمہارے سامنے ہے تو آپ اس کے بعد بھی اب جب میں ہی دینے کے لیے بیچین ہو رہا ہوں پھر آپ کہے کہ دیر اب تو میری اور سے دیر نہیں ہے تمہاری اور سے ولم ہو رہا ہے یہ بڑی عدبت سی بات ہے کہ یہ جو کیوٹ کے سمکش بھگوان رام کی یہ آتر یاچنہ ہے کہ یہ کرپا تکتو کا کہ اس کو اس کرپا تکتو کیے نبوتی کو گو سوامی جی سانکیتے گروپ میں کا انیتر انیک پرسنگوں میں بھی پرگٹ کرتے کیا یہاں ایشور بن گیا سادھک اور جیو بن گیا پار اتارنے والا اور اس کا بھی پرائی کیا ہے کہ بھگوان نے جب پار اتارنے کی بھی دھی بتائی ایدھہ پرواسیوں کو بتایا کہ کیسے بیکٹ پار اتارتا ہے تو پار اتارنے میں کا بھگوان شیرہ اندر نے ایک کرم بتایا انہوں نے کہا کہ یہ منشے کا شریر جو ہے یہ ناؤ کی طرح ہے یہ جہاں کی طرح ہے اور جیسے نوکہ کو چلانے والا ملہ چاہیے انہوں نے پورا برن کیا نوکہ کے ساتھ ناؤ کو کھینے والا ملہ چاہیے اور ملہ کے ساتھ کہیں اگر ہوا بھی کٹھیک انکول چلنے لگے تو نوکہ اور تیو ورگتی سے اگر ہوا انکول نہ ہو تو پرنام ہوگا کہ ناؤ کے دوارہ پار ہونے میں کٹھنائی ہوگی پر اگر نوکہ ہوا بھی ٹھیک اسی دشاہ میں چل لگی ہو تو اس کا پرنام یہ ہوگا کہ نوکہ اور تیو ورگتی سے چلے گی تو بھگوان نے اجدہ پرواسیوں کو اپدیس دیتے ہوئے کہا کہ یہ منشقہ شریر جو ہے کہ یہی بیڑا ہے یہی جہاج ہے یہی نہ ہو نرطنو بھو بارید ہی کہاں بے رہو اور پھر انہوں نے کہا سنمکھ مروتا انگرہ میرو کہ میری جو کرپا ہے وہی انکول وایو کہ منشقہ شریر جہاج ہے میری کرپا جو ہے کہ وہی وایو ہے اب یہاں پر بھگوان کا سنکیت کیا کہ دیکھئے ملہ کو پرتکش دکھائی دے رہا ناؤ بھی اس تھل روپ سے پرتکش دکھائی دے رہی ہے پر ہوا کو پرتکش روپ سے نہیں دیکھ رہے کیول اس کی انکولتا کی انہوں بھوٹی ہو رہی ہے ہوا پرتکش روپ سے نہیں تو دو پکش جو ہیں وہ تو پرتکش ہیں اور بھگوان کی کرپا چھپی بھی کرپا کر کے بھگوان چھپے ہوئے کا سہتہ کر رہے ہیں تو وہ ملہ کونسا ہے بھگوان رام کہتے ہیں بتاویں کہ اس پرکار کی وہ سادھنا کرے اور سادھنا کے ساتھ ساتھ میری کرپا کے وائو کی سہیتہ ملے اور ان تینوں کا سمندھے سدگورو سادھنا اور کرپا کا جب سمندھے ہوتا ہے تو بھگوان نے کہا کہ بس کہ اس سے بیکتی جو ہے سادھن سے پار ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایسا سوہسر پرابت ہونے کے بعد بھی جو اس ان تینوں کا سدپیوگ نہیں کرتے وہ بڑے آتما گھاتی ہیں کسو پرطر بھگوان کہتے ہیں جو نترائی بھو ساگر نر سماجہ اسپائی سو کرتنندک مند مطی آتما ہن گتی جائے کو آتما گھاتی جس کا دیترائی کیا کہ ملہ کا تو بڑا محتو ہے اور ملہ جیسا جیسا کہے یاتری کو وہ ایسے ہی کرنا پڑے گا اگر اس کو پار اترنا ہے تو سادھگورو جو کہے گا وہی سادھک کو کرنا ہوگا تو آج تو نئی پریباسہ ہو گئی بھاگوان پار اترنے والے ہیں اور ملہ ہیں کیوٹ بنا ہوا تو کیوٹ کا وینگ یہ تھا کہ مہراج میں آپ کی بات مانوں کہ آپ میری بات مانیں گے یہاں یہ بتائیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملہ کوئی محب ہے کہ ملہ جدھر کھے کر کے لے چلے کہ تو اب تو اس سمیں آپ کو میری ہی اچھا کے رقول جیسا میں چاہتا ہوں ویسا یہ آپ کو کرنا ہوگا اور سچمچ بھاگوان شیراکویندر جب بیگرتہ پرگٹ کرتے ہیں تو اس کا عطاق تو یہ ہے کہ سچمچ ایشور بھی جیو پر کرنا کرنے کے لیے مہانتم بیگر ہے کہ کرنا کہ یہی نہیں ہے کہ جیو ایشور کو پانے کے لیے بیگر ہے بلکہ جیو میں بیگر تاکم ہے جیو کا اس لیے ایک دن آپ کے سامنے ایک بات کہی گئی تھی کیا کہ کون پریمی اور کون پریتم جیو پریمی ہے بھگوان پریتم ہے کہ بھگوان پریمی ہے جیو پریتم تو کہا کے لیے جاتا ہے کہ جیو پریمی ہے پہ کچھ چطور لوگ یہ کہتے ہے کہ نہ نہ بھگوان نہیں پریمی ہے جیو پریتم کہ اس کا سب سے سندر دشتان تو ملتا ہے مانوس کے آرن نکاڑی میں یہ ورنن آتا ہے کہ جب لنکہ میں رامن سرکشوری جی کا حرن کر کے لے گیا تو وہاں پر اشوک ورکش کے نیچے اسے سیتا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور اشوک ورکش کے نیچے بیٹھ کر کے سیتا جی دھیان کر رہے ہیں تو بھگوان رام کے کس روپ کا دھیان کر رہے ہیں تو وہاں پر گو سوامی جی نے لکھا کہ جہی بیدھی کپٹ کورنگ سنگ دھائی چلے سری رام سوئی چھبی سیتا راکھیور رٹت رہت حرینام سیتا جی کبرکش کے نیچے پڑماسن سے ویٹھی بھی ہیں اور وہ اپنے انتہ اپنے ہردے میں بھگوان کے روپ کا دھیان کر رہے ہیں اور وہ بھگوان رام کے کس روپ کا دھیان کر رہے ہیں کہ بھگوان رام سونے کے مرگ کے پیچھے بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں بس اس روپ کا دھیان کر رہے ہیں آپ لنکا میں میرا دھیان کرتے سمیں آپ نے بڑا بلکھن دھیان کیوں نا کیا کہ پربو نے کہا کہ آپ کو دھیان کرنا تھا تو دولہ بیش میں میرا دھیان کر سکتی تھی کس رسیتا جی کا جو پری بیش ہے وہ تو سری رام کا جو دولہ بیش ہے وہی تو سب سے پری ہو سکتا ہے جو جنکپور میں انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے اور ان کا ناتا بھی وہی ہے تو ایسی ستھت میں آپ نے دولہ کے روپ میں جنکپور میں آپ نے میرا روپ دیکھا اور جنکپور کے روپ کا دھیان نہ کر کے آپ نے آرنڈ نکانڈ میں یہ تو بڑی اٹھپٹی پرکریہ ہے یہ دھیان کی ایک پرکریہ یہ مانی جاتی ہے کہ اکیلے بھگوان کا دھیان نہیں کرنا چاہیے تب بھگوان کے ساتھ کسی نے کسی اور کا دھیان ہونا چاہیے تو اس کا تات پر یہ ہوا کہ جیسے آپ اگر اکیلے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ میں بھیتر آنند ہے تو بھی وہ آنند پرگٹ نہیں ہو آپ کا آنند بھیتر سے باہر کم نکلتا ہے کہ جب آپ کا کوئی مطر آ گیا تو آپ اس کو دیکھ کر کے مسکرا پڑے آپ کا کوئی شنہ ہی آگیا تو آپ اس کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں شنہ ہی کا بھاو آگیا وہ شنہ بھلے بھیتر رہا پر جب تک کوئی دوسرا نہیں آیا تب تک کوئی بھاو پرگٹ نہیں ہوا تو اس لیے دھیان کی ماننیتہ ہے کہ بھگوان اکیلے رہیں گے تو بلکل گمبیرے دکھائی دیں گے گمبیرتہ کی ستھان پر ہمیں تو بھگوان کا آنند باہر چھلکتا ہوا دکھائی دے اس کی آنکھتا ہے تو اس لیے بھگوان کے دھیان کی پرمبرہ یہ ہے کہ اکیلے بھگوان کا دھیان مت کرو بھگوان کے دھیان کے ساتھ ساتھ کسی بھگت کا بھی دھیان جو ہے وہ جوڑ دے تو الگ الگ پرسکموں میں اس لیے بھگوان کا آنکہ کے لئے بھگوان رام بالک رام ہے تو بالک رام کا آنکہ کے لئے دھیان نہیں کرنا ہے تب کیسے دھیان کرنا ہے اب یا دھیان کیجئے کہ دشرت جی کے گود میں ہے یا کوشلیہ جی کے گود میں ہے تو آج پریم بھگت بس کوشلیہ کی گود اور جب آپ دیے دیکھیں گے کہ کوشلیہ کی گودی میں ہے تو کوشلیہ کتنے پریم سے شیرام کو دلرا رہی ہے اور کوشلیہ جی کہ پرتی بھگوان شیرام کا اشنے کیسا پریگٹ ہو رہا ہے پر انہم کیا ہوگا وہاں پر جو بادسل لیرس پریگٹ ہو رہا ہے اس کا بھاگ ہمیں آپ کو بھی ملے گا دشرت کی گود میں شیرام کو دیکھئے تو بھی اس کا ایک الگ اند ہے کہ ان سب دھیانوں کا الگ الگ خل ہے کہ ایک سکھی نے دیکھا تو دشرت کی گود میں دیکھا دوسرے نے کوشلیہ کی گود میں دیکھا یہ بھاگوپ شیرام کی جھانکی ہے کہ آگے چل کر کے جب آیدھا کے ستھان پر جنک پر میں جائیں گے تو جنک پر میں بھگوان رام کا آن کے لئے دھیان تھوڑی کیا جائے گا تب ودہ نندنی سیتا ہے اور سیتا جی کی اور جس انوراق بھری درشت سے پرہو دیکھ رہے ہیں اور سیتا جی جس انوراق بھری درشت سے دیکھ رہی ہیں جب ہم اور آپ دونوں کا دھیان کریں گے تو ہمارے انتہترن میں انوراق رس کی سرشتی ہوگی کہ جب بھگوان رام چترکوٹ میں جاتے ہیں تو چترکوٹ میں بھگوان رام اور شریعہ بھارت کا ملن ہو رہا اور اس ملن کا دھیان کیجئے اکیلے بھگوان رام بیٹھی ہوئے نہیں ہیں گو سمجھ نے کہا اب بھگوان رام بھارت کو اٹھا کر کے لکشمندی کہہ رہے ہیں کہ تہت سپریم نائی مہیمہ تھا بھارت پرنام کرتا رہونا تھا کہ اٹھے رام سنی پریم ادھیرا کہوں پٹ کہوں نشنگ دھنو تیرا تہ بربس لیے مٹھائے اُر لائے ترپان دھان تو اس میں آنند کس کو ملے جو ملے ان کو ہی نہیں ملے وہ سمجھے کہتے ہیں بھارت رام کی ملن لٹھی بسرے اس سپہی اپان جو لوگ شریعہ بھارت اور بھگوان رام کا ملن دیکھ رہے انہیں آنند آرہ کہ اس طرح سے کہ کسی نے کسی بھکت کو کسی نے کسی سیوک کو چاہیے ہی دھیان کر لیجئے اگر داس سے بھکت کی آپ آنند لینا چاہتے ہیں تو حنوان جی پرمکہ چلون کی سیوہ کر رہے ہیں اور پرمکہ حنوان جی کو پشنے کی درشت سے دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ان بھکتوں کے ساتھ بھگوان کا دھیان کیا جاتا ہے تو سرکشوری جی تو سیم بھگوان کے دھیان کی سروتکشت ان دھیانوں میں بھی سروتکشت دھیان جو ہے وہ سریشیتہ جی کے ساتھ بھگوان رام کا ہے پر وہ سریشیتہ جی جن کا بھکت لوگ بھگوان کے ساتھ دھیان کیا کرتے ہیں جب وہ سریشیتہ جی سویم دھیان کرنے بیٹھی تو انہوں نے کس کو چن لیا بھگوان رام نے آشجر سے کہا آپ کو کپٹی ماریچہ ہی ملا اور کوئی نہیں ملا دھیان کیوں جو ہونے کے لیے یہ تو بڑی ویچترسی بات ہے آپ سریشیتہ جی نے بھی بھگوان رام کا دھیان اکیلے نہیں کیا پر یہ دھیان نہیں کیا کرنا چاہتی تو دھیان کر سکتی تھی کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میری اور دیکھ رہے ہیں وہ تو ان کا ابن میں سمبندہ ہی ہے لیکن یہ دھیان کس کا کر رہی ہے کہ انہوں نے کا جہی بھی تھی کپٹ کورنگ سنگ دھائی چلے سری رام کہ سوئی چھ بھی سیتہ راکھیور رٹت رہ تہر نام تو سریشیتہ جی نے کہا کہ نہیں مراج یہ چناؤ تو میں نے سمجھ پوچھ کر کے کہ اس دھیان میں جتنی وشہستہ مجھے لگی اور کسی دھیان میں نہیں لی کیا وشہستہ لگی کہ ایک توسر سریشیتہ جی نے کہا کہ آپ دولے کے بیش میں تو اتینت پریے لیکن میں نے دولے کے بیش میں آپ کی چال بھی دیکھ لیا کیا کہ دولے کے بیش میں تو بھگوان درام جنکپور میں کبھی بھی کبھی دوڑتے ہوئے تھوڑی دکھائی پڑے کہ وہاں تو بھگوان درام دھنس توڑنے کے لیے بھی جب اٹھے تو اٹھنا بھی کٹھن اٹھے بڑی کٹھنائی سے اور اٹھے اٹھنے کے بعد بھی جب چلے تو دھنس توڑنے کے لیے تو بس گو سمجھ نے کہا تھاڑ بھے اٹھیں سہاج سبھائے تو ابن کوئی سہاج بھاو سے کھڑے ہو گئے اور جب چلے بھی تو کیسے چلے بھلے سہاجیں چلے سکل جگ سوامی چل رہے ہیں سریشیتہ جی نے کہا مراج لنکا میں مجھے دھیرے دوڑنے چلنے والے بھگوان کی اوشکتہ نہیں جو اتنے دھیرے چلے مجھے تو دوڑنے والے ایشور کی اوشکتہ تھی اس لیے بھی میں نے دیکھا بھکتوں کو دوڑتے تو بہت دیکھا پر آپ کے دوڑنے کی ایک جھانکی اور دوڑنا بھی کس کے ساتھ یہ جو کہ یہ جیسے کیوٹ پرسنگ جو ہے انستادھنتا کی پراکاشتہ ہے کئیسی پرکار سے سریشیتہ جی نے کئیس تندرم میں سریشیتہ جی کو ایک پرکار سے اپنے میں اپراج کی انہبوتی ہو رہی ہے دیکھائیں اس میں گو سمجھے نے سنکیت کیا سریشیتہ جی کے مند میں بار بار یہ لگا کہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی اور اس بھول میں پربوکے پرتی بھی بھول کی انہبوتی ہوتی ہے اور لکشمندی کے لیے جو انہوں نے کچھ شبد کہہ دیا کب وہ بھی ان کے انتہ کرن میں بار بار پشتہ تاف ہوتا رہتا ہے کہ میں نے لکشمندی جیسے بھکتوں کو کیسے اتنے کچھ شبد کہہ دیا دوری اتپن ہو گئی سریشیتہ جی اور بھگوان شیرام میں دوری اتپن ہو گئی تو دوری اتپن کرنے کے سندرم میں سریشیتہ جی نے کس پاتھر کا چناؤ کیا کہ اس پاتھر کا چناؤ کیا کہ جس پاتھر میں تب بھگوان کی جو مہتی انکمپہ ہے کرنا ہے اور جہاں پر بھگوان جو ہے کہ یہ کیوٹ کے پرسند کی بھی شہستہ کیا کہ ایک پرسند ہوئی یہاں پر جیسے بھگوان کیوٹ کو پانے کی چیزتہ کرتے ہیں کیوٹ بھگوان کو پانے کی چیزتہ نکھنے کہ اسی پرکار سے اگر آپ ماریج پرسند کو دھیان سے پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ بھگوان کیوٹ کے ماریج کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کا ابھی پرائی کیا دھنش پر بھگوان کا بان چڑھا ہوا اور اُس دھنش پر بان کو سجا کر کے بھگوان رام کا اُس ماریج کے پیچھے پیچھے دوڑ لے اب اُپنشدوں کی ساری پرمپرا بدل گئی کہ اُپنشدوں نے کہا دھنش چاہیے بان چاہیے اور لکش کا بھید چاہیے تو دھنش کیا ہے کہ پرنو جو ہے وہی دھنش پرنو وہ دھنش اور کہ سرو ہی آتما یہ جو آتما ہے وہی بان اور یہ جو اُنکار یہ جو پرنہ ہے یہی دھنش ہے اور لکش کیا ہے کہ برحم تل لکش مچتر برحم ہی لکش ہے جیسے کوئی چتر نشانے بعد دھنش پر بان چڑھا کر کے کہ لکش کو بھید کرتا ہے کہ ایسی پرکار سے اُنکار کے دھنش پر آتما کا تیر لے کر کے دھنش جا کر کے لکش میں دوب جاتا ہے لکش کے بھیدر خوش جاتا ہے کہ ایسی پرکار سے کہ اُس آتما کو تیر بنا کر کے برحم کو لکش بنا کر کے برحم میں پہنچا دیں برحم میں بلین کر دیں مانا جاتا ہے پر یہاں اُنکار کی پرمپرہ تو بلکل بدل گئی کیوں کہ یہاں لکش کون ہو گیا کہ لکش ہو گیا ماریچ اور دھنش بان کس کے ہاتھ میں ہے ساکشات ایشور کے ہاتھ میں اور ایشور کے ہاتھ میں جب وہ دھنش بان ہے تو اس کا بھی پرہ کیا ہوا کہ اس تمہیں ایشور بن گیا سادھک اور سادھے کون بن گیا سادھے بن گیا ماریچ اور اس سے ہم بھگوان ہی اپنے دھنش پر بان چڑھائے ہوئے ہیں کہ اسے لیے ماریچ کے سندرم میں آتا ہے کہ کہ ماریچ جب بھگوان رام کی اور جانے لگا تو اب وہاں پر بھی بڑا سندر سنکیت آتا ہے کہ ماریچ کا سممنہ رامن سے اور رامن ماریچ کو بریدت کرتا ہے کہ تم کپڑ کرو چھل کرو تو رامن تو مورتیمان موہ ہے موہ دش مولی تدھرات اہنکار پاکار جیت کام بسترہ مہاری تو موہ کے دوارہ جب موہ جب کسی کو پریدت کرے گا تو کپٹ اور چھل کے لیے ہی تو پریدت کرے گا اور کپٹ اور چھل کا اودیش بھی کیا ہے کہ ماریچ کے پاس رامن ایک آنت میں ملتا ہے اور ایک آنت میں مل کر کے کہتا ہے جس طرح سے میں سیتا کو رام سے دور بنا دوں راجکوس راجکمار کی پتھن کو اس کا بے پرہ یہ ہے رام کو ایک راجکمار کے روپ میں دیکھتا ہے سیتا کو رام سے دور بنانا اس کا دیش یہ ہے اور اس کے لیے ماریچ کو کپٹ اور چھل کے سکھا دیتا ہے اور یہاں پر کٹھے نہیں کیا ہے بھگوان سے کسی نے پوچھ دیا آپ کو کون پاتا ہے تو انہوں نے ایک واقع کہہ دیا کیا کہ نرمل من جن سو مہی پاوا اور مہی کپٹ چھل چھدر نبھاوا بھگوان نے ایک پرسنگ میں کہہ دیا کہ نرمل من والا ہی مجھے پرابت کرتا ہے مجھے کپٹ چھل چھدر اچھا نہیں لگتا اور یہاں رامن جو ہے وہ کپٹ اور چھل کی ہی سکھا دینے والا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ کپٹ اور چھل کرو بڑے سنکٹ میں پڑ گیا تو ماریچ لگا سمجھانے کہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے کون ہے تو ترد بتایا کہ ان سے میرا بڑا پرانا پھل جائے تو یہ ماریچ ایک بار اور بھی سامنے جا چکا جب دشوامیتر کے یک میں بھگوان رام یکی کی رکشہ کرنے کیلئے گئے تو اس سمیں ماریچ جو ہے بھگوان اس یکی کو نشٹ کرنے کیلئے آئے اور اس سمیں بھی بھگوان رام نے ماریچ پر ایک بان چلایا اور ماریچ پر جب بان چلایا تو بھگوان شیراکواندر کا بان لگتے ہی یہ ماریچ جو تھا وہ سمدر کے کنارے دور جا کر کے گر پڑ لیکن ماریچ دور بھلے ہی گر پڑا بھگوان رام کا بان ہردہ میں لگنے کا پرنام میں ہوا کہ اس کے مند میں اتنا بھگوان کے بان کا بھے سما گیا کہ جہاں پہ میں اس نے سویم بھگوان ماریچ کو رام نے کو سنائے بھائی ماتی کیٹ بھرنگ کی نائی جہاں پہ میں دیکھاؤں دو بھائی اس پرکار سے جو نرٹا تدفیت اتی سورہ تینہیں بیروزن میں مانیے تینہیں بیروزن آئیے پورا ماریچ لگا بھگوان رام کی مہمہ گانے سو بگڑ کر کے راون نے تلوار نکال لیا اے گرو جی میں موڑ کرتا کہوں سٹھا موہی سمان کو جو دھا ارے موڑ کو میں نے تجھے پرنام کر دیا تو تو گرو بن کر کے مجھے سمجھانے لیں ارے میرے سمان کو میں جو کہتا ہوں وہ کرے گا کہ نہیں تو میں تجھے سے کٹ گوا تو ایک اور رامن اور دوسری اور رام بھگوان رام کی شرن میں چلا اور بھگوان رام کی شرن میں جب چلا تو بھگوان رام کی شرن میں چلتے ہوئے اس کی استحتی کیا مرنے جا رہا ہے کسی ویکٹی کو فانسی کی اور لے جائے جا رہا ہو تو اس کی دشا کیا ہوگی پر جب وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے تب دو سوامی جی کیا کہتے ہیں کہ مادی جب چلنے لگا تو امان آتی حرس جناعوں نے چکتے ہی اس کے من میں اتنت حرش ہے پر رامن اس حرش کو نہیں دیکھ پا رہا تو اس سے پوچھا گیا کہ اتنے حرش سے کس کے پاس جا رہے ہو اگر کوئی پوچھ دے اتنا آنند اتنے حرش سے کس کے پاس جا رہے ہو کیا سندر شبتہ وہی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کب بھگوان کے لیے ماریچ نے شبت جو چنا وہی پریمی اور پریتم کی بات تو ماریچ نے کہا آج میں جا رہا ہوں کس کے پاس والمان آتی حرس جناعوں نے تے ہی آج دیکھ ہی ہوں پرمسنے جو ہمارے سب سے بڑے پریمی ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں بھگوان پریمی جب ماریچ نے یہ کہا کہ بھگوان پریمی ہے تو کسی نے پوچھ دیا کہ بھگوان پریمی ہے کہ تمہارے پریتم ہوں تو ماریچ نے کہا کہ بھئی ایک درشت سے دیکھیں تو میرے پریتم وہ دونوں شب داتا ہے تو ماریچ نے کہا نیج پرم پریتم ایک درشت سے دیکھیں تو میرے وہ پریتم اور میں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں نیج پرم پریتم دیکھیں لو سکھ مانی ہو اور دوسرے درشت سے دیکھا جائے تو وہ پریمی ہیں اور میں پریتم وہ شنہی ہیں اور میں شنہ پاتری ماریچ سے کسی نے پوچھ دیا بھگوان کیسے پریمی کہ پہلے ماریچ نے ایک بڑا انوکہ کھیل کیا کیا کہ پہلے تو سرونکا مرگ بن کر کے بھگوان کے سامنے آیا اور بھگوان شیرام کے سامنے جب آیا اور سریسیتا جی نے اس مرگ کو دیکھ کر کے بھگوان رام سے کہہ دیا سنہ دیو راگو بیر کرپالا یہ مرگ کر آتی سندر چھارا پربو اس مرگ کا چرم تو بڑا سندر ہے اسے لہ دیجئے اور پربو جب آئے تو پربو کے اختی یہ بھاگا اور جب پربو نے بھاگتے دیکھا تو پربو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میرے سامنے لوگ آتے ہیں اور تم مجھے میرے سامنے سے بھاگ رہے ہو تو ماریچ نے کہا ماریچ میں پہلے تو چلا آیا پر جب میں مجھے یہ دھیان آیا کہ نرمل منجر سو مہیں پاوا مہیں کپٹ چھلے چھدر نبھا تو میں سمجھ گیا کہ میں تو آپ کو پانی یوگی ہوں ہی نہیں لیکن ماریچ کیا کر رہا ہے بھاگنے تو لگا پر اس کے بھاگنے میں ایک انوخہ پن یہ تھا کہ بھاگ تو رہا تھا آگے کیوں اور دیکھ رہا تھا پیچھے کیوں تو پیچھے پیچھے شیرہ مارا رہے تھے تو بھگوان نے ماریچ سے پوچھا پیچھے لوڑ کے کیا دیکھ رہے ہو جب جا رہے ہو آگے تو آگے جو چلتا ہے آگے کیوں اور دیکھتا ہے ماریچ نے کہا مارا رج میں جاتا رہا ہوں اپنے درگنوں کی اور دیکھتا ہوں تو آپ سے دور جا رہا ہوں یہ کلپنا ہوتی ہے لیکن میں لوٹ کر کے اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نیم تو بنایا ہے کہ کپٹی آپ کو نہیں پاسکتا پر آپ نے یہ نیم تو نہیں بنایا ہے کہ آپ کپٹی کو نہیں پاسکتے تو اس لئے مارا رج میں اگر آپ کو نہیں پاسکتا کو لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے پانے کی چیستہ میں سفل ہوتے ہیں کی نہیں اور سچ مجھے ماریچ نے دعویٰ کر دیا کہا دیکھو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں کیا جتنے پریمی ہیں وہ سب بھگوان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں سیتا جی بھی بھگوان رام کے پیچھے لکشمن جی بھی بھگوان رام کے پیچھے آگے رام لکھن پونی پاچھے ماریچ نے کہا مجھ سے وڑھ کر کے فریتم بھگوان کا کون ہو سمعان کا بھگوان کا میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس نے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے بھکت بڑے بڑے دھن پر میرے سمعان سے بھاکش سالی پوئی نہیں ہے جو بھگوان سے دور جانے کی چیستہ کرتا ہے پر بھگوان سے میں ہی اپنی کرپا سے جس کو پاتے ہیں اپنے آپ میں بلین کر لیتے ہیں تو یہ کرپا کی جو پراکاشتہ ہے ویدہ نندنی سیتا نے کہا کہ ماراج میں تو لنکا میں بندنی تھی اور میں سمجھ گئی کہ جہاں تک سادنا کی ترٹی تھی وہاں تک تو پرلوپن شنسے بھرم کے کارن میں آپ سے دور ہو گئی تو ایسی پرشتے میں کہ میں تو آپ کو پانے میں سمرتھ تھی نہیں میں تو چاہتی تھی کہ آپ ہی مجھے پانے کی چیستہ کریں اور تب مجھے ماریج کا دھیان اس لیے پریے لگا کہ ماریج پر بھی جب آپ کا اتنا شنے ہے اتنی کرپا ہے کہ اس کو پانے کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں تو کیا مجھے پانے کے لیے آپ دوڑیں گے نہیں اس لیے ماریج کے دھیان میں آپ کی جس کرونا آپ کے من میں جو ویگرتہ ہے بھکت کو پانے کی جیو کو پانے کی کا اس ویگرتہ کو تا آپ اس پرسنگ میں پرگڑ کرتے ہیں اور لنکا میں اسی ویگرتہ کی اپیتشا ہے جہاں پر آپ سے ہم اپنی کرپا کر کے پہ دھاریں اس لیے میں نے اپنے دھیان میں آپ کے ساتھ ساتھ ماریج کو چنا کہ آپ ماریج کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یہ جو ایشور کی ویگرتہ ہے پرپا کرنے کے لیے یہی ایشور کی جو ویگرتہ ہے آج دکھائی دیتی ہے کیوٹ اس ویگرتہ کا آنند لیتا ہے بھگوان چرن دھولانے کے لیے سوہم بے چین ہو رہے ہیں اپنے چرن جل کو دینے کے لیے سوہم بے چین ہو رہے ہیں اور جب بھگوان نے کیوٹ سے یہ کہا کیوٹ جل لے آ کر کے جلدی سے میرا چرن دھو دو تب پرسند ہو کر کے کیوٹ کٹھوٹے میں بھگوان رام کا چرن دھولے لگتا ہے اور پرپا پار اتارتا ہے اس کے بعد کی